اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہزتے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے آج میں بنا رہی ہوں ایک بہت ہی روایتی سی رائس جو ہے اس کی ڈش اور وہ ہے چنا پلاو چنا پلاو ہمارے کلچر میں بہت پسند کیا جاتا ہے ایشیا کی بہت خاص بہت مشہور ڈش ہے اور چنا پلاو بہت طریقوں سے پکایا جاتا ہے لیکن جو ہے روایتی طریقہ ہے پلاو کا میں آج اسی طریقے سے بنا رہی ہوں تو چلیے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے تو ہم نے پہلے ہم چنوں کی جو ہے وہ یخنی تیار کریں گے اس کے لئے چنیں جو ہیں وہ ہم نے بھگو دیے تھے جی اس کے لئے چنیں جو ہیں وہ ہم نے تقریباً چار پانچ گھنٹے پہلے بھگو دیے تھے اور اب ہم اس کی اپنی تیار کریں گے اس کو ہم نے دیشکی میں ڈال کے رکھ دیا ہے چولے پہ تو ہم اس میں چیزیں شامل کریں گے اس میں ہے نمک تھوڑا سا بھی کم ڈالیں گے صرف چنوں کے حد تک ڈالیں گے کیونکہ چابلوں کے لئے ہم بات میں ڈالیں گے تھوڑا سا لیسن چھیلا ہے اور ایک پیاز ہے چھوٹی سی اس کو ہم نے موٹا موٹا سا کٹ لیا ہے دار چینی ہے اس کے ٹکڑے نے لیا ہے اور تین ادد ہم نے لونگ لیا ہے سونف لے لی ہے اور سکھا دھنیا لیا ہے سابت یہ بہت ضروری ہے پلاو بنانے کے لیے چاہے آپ گوشت کی پلاو بنا رہے ہو چاہے آپ کسی بھی چنے کی پلاو بنا رہے ہیں کسی بھی چیز کے اگر آپ پلاو بنا رہے ہیں تو آپ کو دھنیا اور سونف کی ضرورت لازمی پڑے گی تو یہ ساری چیزیں ہم کریں شامل چنوں میں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ڈال دی ہیں اور ہم اس کو فلیم کو تیز کریں گے اور پھر اس کو دھیما کریں گے جب وہ بالا جائے گا تو پھر ہم اس کو چنوں کو ہستا ہستا پکنے دیں گے اور ہم نے پانی اتنا شامل کیا ہے اس میں کہ یہ جو ہے گل جائیں چنے اور ہمیں چاولوں کے پکانے کے لیے جو پانی چاہیے ہوگا وہ ہم اس کا سوپ ہی لیں گے تو اتنا رہ جائے باقی یہ ہم نے اتنا پانی لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے گلنے تک کے لیے اور ہم اپنا مسالہ تیار کرتے ہیں دوسرے جو ہمیں چاہیے چاولوں کے لیے اب جی ہمیں مسالے کے لیے جو چاہیے انگریڈینز اس میں ہم نے پیاس کاٹ لی ہے اور لیسن ادرک کا پیسٹ بنایا ہے اور ٹیماٹر کاٹ لیے ہیں اور یہ چربی لی ہے کچھ تھوڑی سی ہم نے اس کے اس وجہ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی لا جواب ہو جائے گا اور یہ چربی جو ہے وہ پلاو میں ڈالنی بہت ضروری ہے یاد رکھے گا یہ میری بات کہ جب بھی آپ ایسی چربی رکھ لیجئے یہ داری ہے ویسے بھی تو چربی کو آپ رکھ لیجئے فریز کر لیجئے تو جب بھی کوئی ایسی چیز بنائیں اس قسم کی جس میں آپ کو چربی یوز کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ چربی استعمال کیجئے گا اور پھر ذائقہ اس کا دیکھے گا اور پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا اس کے علاوہ مسائلوں میں ہم نے صرف دو چمچ نمک لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے چنوں میں ڈالا ہے لیکن ابھی ہم بعد میں ڈالیں گے اس میں یوز کریں گے ابھی ہم اس لئے کریں کہ چنے جو ہیں وہ بھنائی کرتے وقت نمک اگر ہم نے زیادہ ڈال دیا تو چنے نمک اٹھا لیں گے وہ نمک زیادہ چوس جائیں گے اور نمکین بہت زیادہ ہو جائیں گے اس لئے ہم نے حضب زائقہ یعنی دو چمچ نمک لے لیا ہے اور تھوڑی سی مرچ لیا ہے ہم نے پاوڈر اور تھوڑے سی ہم نے اگرہ مرچ لے لی ہے زیرہ ہے تھوڑا سا اور گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے اور دھنیا پاوڈر ہے حلدی لے لی ہے اس کے علاوہ ہری مرچیں ہیں موٹی موٹی کاٹ لیا ہے اور سرکا چاہیے ہوگا ہمیں تھوڑا سا اور دیکھچے میں ہم نے آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے آئل ہو گیا ہے گرم اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں پیاس پیاس ڈال دی ہیں اس میں پیاس ہم کریں گے براؤن آئل آپ اپنے ساپ کے لیجئے گا چاہے گھی استعمال کریں آپ آئل استعمال کریں ویسے پلاو میں جو ہے وہ گھی زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں نے بھی گھی ہی لیا ہے تو آپ لیکن کم مقدار میں استعمال کیجئے گا بہت زیادہ جو ہے وہ صحت کے لئے نقصان دیتا ہے میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں تو ہم اس کو کریں گے فرائی پیاس کو اور اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پلاو کا کلر پیاس کے براؤن ہونے پر کم یا زیادہ پر اگر آپ نے زیادہ براؤن کی ہے پیاس اس کا رنگ نکالا ہے تو آپ کا جو کلر آئے گا وہ تھوڑا تھوڑا براؤنش ہوگا یعنی کہ بہت پیارا سا کلر آئے گا اور اگر آپ نے وائٹ رکھنی ہے اپنے پلاو کا کلر وائٹ رکھنا ہے تو پھر آپ کو پیاس بھی زیادہ براؤن نہیں کرنے چاہیے پیاس ہماری اس طرح براؤن ہوگی ہے جس طرح ہمیں چاہیے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے لیسا ندرک کا پیس ٹھیکے جی ہم نے اس میں لیسا ندرک کا پیس دال دیا ہے اور اب ہم اسے تھوڑا سب دھنیں گے اور یہی وقت ہوتا ہے آپ کو اس کا کلر کو چوز کرنے کا ہمیں اسے پانی ڈالا ہے اس کا کلر نکالیں گے پیاس کا اسی وقت آپ کو آپ کو کیسا کلر چاہیے تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے اور اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن ہو جائے گا فلاو کا کلر گولڈن آئے گا ہمارے چنے بھی ہو چکے ہیں بوائل اچھے طریقے سے یہ دیکھئے جس طرح کہ ہمیں چاہیے یہ اس طرح کی بوائل ہو چکے ہیں ہم نے اس کی اپنی کو الادہ کر لیا ہے اور اس کو چھان لیا ہے تو ابھی ہم اس کو بھی استعمال کریں گے بہت اچھا سا کلر نکال آیا ہے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں چربی اور ٹیماتر سارا ہم نے اس میں ڈال دیا چھوڑا سا کلائیں گے چھوڑا سا ملٹ ہو جائے گی تھوڑا سا ہو چکا ہے ہمارا چھوڑا مسالہ بھونا ہوا اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ مسالہ زیادہ ہمارے پاس تھے اور ہم اس کو بھونیں گے اس کو سپائسی کرنے کے لیے آپ کو فیومرجی کے مطابق لینے پڑیں گے مسالے کامیاں زیادہ اگر آپ کو زیادہ سپائسی چھوڑتا ہے تو آپ مرچوں بڑھا لیں مرچوں کی اور چربی ابھی اید آنے والی ہے ماشاءاللہ اور چربی چربی ہو جائے گی تو آپ نے چربی کو محسوس کر لینا ہے اسی طرح پلاو میں استعمال کیجئے گا کباب سپرائے کرنے کے لیے بھی چربی استعمال کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ یہ پلاو بنا کر ضرور دیکھئے گا بلکہ اید کر بنائیے گا ظاہرہ گوشت کی گوشت تھا 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 کہ انسان تھک جاتا ہے تو چنا پلاو بنا دیجئے گا دوپہر کے لگتے ہیں شام کے بعد جب دوسرا یا تیسرا دن ہو کیونکہ پہلے دن کو گوشت پھانا حق بنتا ہے تو فرائی کرنا کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے پر سالہ بھونگے اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ جو ہمارے پاس چنیں ہیں ابلے ہوئے اس میں چنیں شامل کریں گے اور بھون لیں گے اس کو دیکھئے کتنے مزے کلو کاری ہے اس کی چنیں بھون گئے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے چنیں بھون گئے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے یقنی یقنی ہم نے ڈال دیئے اب ہم اس کو اُبال آنے تک پکائیں گے اور پھر اس میں چاول شامل کر دیں گے چاول ہم نے دھو کر اچھی طریقے سے بھگو دیا ہے اس کو اور یہ دیکھئے اُبال آ گیا ہے ہمارا اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور ہم نے تین چمچ مزید líst کم کام ڈال نمک ہم نے مزید پانیísimo زیاد کو ایک 2 3 3 تین چمچھ نمک نے اس میں ڈال دیا ہے اور ہم اس میں شامل کر رہے ہیں تھوڑا سا سرکا اس وقت چاولوں نے سرکا یا لیمون کا ارک شامل کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ چاول جو ہیں وہ اپس میں جڑتے نہیں ہیں اور کھلے کھلے بنتے ہیں اور کچھ ذائقہ بھی ہو جاتے ہیں شامل کرتے ہیں ہم چاول ایک ہاتھ سے کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے چاول شامل کر دیا ہے اس میں چمچ چلائیں گے اور اس کو ڈھک کر پکھنے دیں گے جب تک کہ دم نہیں آ جائے دم پڑھنا آ جائیں گے چاول آ چکے ہیں جی دم پر یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے وہ ایسے خوش ہو چکا ہے یہ دم پر آ گئے ہیں چاول تو ہم اس کو دم لگا دیں گے ہم نے اس کو دم لگا دیا ہے بلکل ہلکی فلیم کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اس کو دم لگاتے ہیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے بہت کھلے کھلے چاول بنے ہیں دم لگ چکا ہے چلیے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے کی اس کی شکل لگ رہی ہے اور میں جانتی ہوں کہ خوشبووز کی کتنی اچھی آ رہی ہے کہ میرے دل کر رہا ہے کہ میں اس کو پٹا پٹ کھانا شروع کر دوں دیکھئے ساتھ میں رائتہ اور سلاعت بھی تیار ہو چکی ہے دیکھئے کتنے مزے کی سلاعت لگ رہی ہے اور رائتہ بھی تیار ہے تو جلدی سے بنا کر کھائیے اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسے لگے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ